موسیقی منگل تیس اپریل سال دو ہزار انیس کی نیوز بولٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عقیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو بلٹن کے شروعات میں یہ جو باتیں آپ نے سنی یہ شیعہ میسنگ پرسنز کے حوالے سے انسانی حقوق کے کارکن اصد کی باتیں ہیں اس پر تفصیلی پروگرام ریڈیو زرمبش کے خصوصی نشریہ میں پیش کیا جائے گا ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں تم عملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بی آرے کیج کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فوجی جہریت متدد افراد جبری طور پر لاپتہ پسنی شادی کور سے مسخشدہ لاش برامد لاپتہ افراد کے لوائکین کا احتجاجی کیم 3574 میں روز بھی جاری رہا سندگ پروجیکٹ کے ملازمین کا احتجاج ختم مطالبات تسلیم پی جی ایم ریاستی اتکنڈوں سے مرعوب نہیں ہوگی منظور پشتین جی جی آئی ایس پی آر کو سیاسی بیانات نہیں دینے چاہیے بلاول بٹو زرداری دائش کے امیر ابو بکر بغدادی کا پانچ سال بعد ویڈیو پیغام جاری ترکی میں جمال خوشوگی کے قتل میں ملوث اماراتی جاسوس کی چیل میں خودکشی فرانس دائش کے چار جنگ جو گرفتار حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث ہونے کا اعتراف جاپانی بادشاہ دستوردار جبکہ تائیلینڈ میں نئے بادشاہ کی تقریب علفورداری کی تیاریاں آئیے اب سنتے ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ دوستین مراد بلوچ سے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے کیج کے علاقے تمپ میں آسی آباد کے مقام پر پاکستانی فوج کے ایک گشتی ٹیم پر گھات لگا کر خودکار ہتیاروں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں فورسز کے دو اہلکار ہلاک ہو گئے سرباز بلوچ نے مزید کہا کہ آزاد اور خودمختار بلوچ ریاست کے قیام تک بلوچ ریپبلیکن آرمی کی کاروائیاں جاری رہیں گی کیج کے علاقے تمپ میں پاکستانی فوجی آپریشن اور بربریت جاری ہے جہاں چادر اور چاردیوار کی پائے مالی اور گرفتاریوں کے اطلاعات ملی ہیں آپریشن کے تحت تمپ کے علاقے آسی آباد، کوہر، نظر آباد اور کلبر شعاب کے مقام پر پاکستانی فورسز نے آپریشن کر کے گھروں پر چھاپے مارے ہیں اور تلاشی لی ہے اور دورہ نے تلاشی تین افراد کو جبری طور پر حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے تاہم حراست میں لیے گئے افراد کی شناخ تبی تک نہیں ہو سکی ہے پسنی کے علاقے شادی قور سے ایک نامعلوم ستر سالہ بزرگ کی مسخ شدہ لاش برامد ہوئی ہے جسے شناخت کے لیے اسپتار منتقل کیا گیا ہے تاہم چہرہ زیادہ مسخ ہونے کی وجہ سے لاش کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی ہے شال میں پریز کلپ کے سامنے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے احتجاجی کیمپ کو 3574 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر ڈیرہ غازی خان سے سیاسی اور سماجی کارکنون نے کیمپ آ کر لوائکین سے اظہاری یک جہتی کی اس موقع پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حق و انصاف، قانون، آئین، برابری، مساوات، تعلیم، صحت، حقوق اور انسانیت جیسی باتوں اور مطالبوں کی پاکستان میں نہ اہمیت ہے اور نہ ہی کوئی گنجائش موجود ہے انہوں نے کہا کہ آج بلوچ قوم کی نسل کشی کی جا رہی ہے تعلیم یافتہ نوجوانوں، سیاسی کارکنان، دانشوروں، عدیب، شورا اور سماجی کارکنوں کو چن چن کر اغوا کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہے چاغی میں دالبندین کے قریب آر سیڈی شہرہ پر تعمیراتی کمپنی کی تیز رفتار گاڑی الٹ گئی ہے گاڑی الٹنے سے پاکستانی فورسز کا ایک اہلکار حلاک جبکہ دیگر تین افراد زخمی ہوئے ہیں لاش اور زخمیوں کو دالبندین پرنس فہد اسپتال منتقل کیا گیا ہے دوسری طرف خوزدار کے مقام پر کوئیٹس سے کراچی جانے والی گاڑی بے کابو ہو کر روڈ کے کنار ایک دکان سے جا ٹکرائی ہے جس کے نتیجے میں ڈرائیور زخمی جبکہ دیگر تین افراد جام بہک ہوئے ہیں جبکہ افغانستان سے متاثل سرحدی علاقہ چمن میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جام بہک ہوا ہے جس کی شناخت فضل ولد نیاز محمد کے نام سے ہوئی ہے تاہم قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے سیندک پروجیکٹ کے ملازمین نے اپنے انتظامیہ کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد اپنی ہرتال ختم کر دی ہے ایم ڈی ایس ایم ایل حاجی رازق سنجرانی نے مذاکرات کے بعد کہا ہے کہ گزشتہ روز پروجیکٹ میں ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے تھے اب ملازمین اور ایم ڈی ایل کے آفیسران کے درمیان دو گھنٹے مذاکرہ جس میں ملازمین نے چار مطالبات رکھے تھے کمپنی نے چاروں مطالبات تسلیم کیے ہیں جس کے بعد ملازمین نے اپنی ہرتال ختم کر دی ہے حاجی رزا کا کہنا تھا کہ ان کے مطالبات میں تنخواہیں ہیل ڈیلی ویجز ملازمین کو کنٹرکٹ پر رکھنے کا مطالبہ تھا جو کمپنی کی جانب سے ایک معاہدے کے تحت منظور کر لیے گئے ہیں اور دوہزار انیس میں ملازمین کے تنخواہوں میں پچیس ڈالر اضافہ کیا جائے گا اور جس کسی ملازم کو کوئی بھی بیماری ہو اس کا تمام تر علاج کمپنی وردشت کرے گی اور ششمائی بونس بھی بحال کیا جائے گا تاکہ ملازمین کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو خائبر پختونخواہ کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک مقامی صحافی کو ہلاک کر دیا ہے پولیس کے مطابق اماناللہ نامی مقامی صحافی منگل کی صبح اپنے گاؤں سے ڈیرہ اسماعیل خان شہر جا رہے تھے کے راستے میں نامعلوم موٹر سائیکل سوارون نے انہیں نشانہ بنایا جو موقع پر جام بہک ہوا پاکستان میں پشتونوں کے حقوقی تحریک پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنما منظور احمد پشتین نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم کسی بھی قسم دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی اور نہ ہی وہ دبالنے سے کمزور ہوگی ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے حقوقی جدوجہد جاری رکھیں گے انہوں نے ان خیالات کا اظہار پاکستان کی فوج کے ترجمان کے جانب سے آئد کیے جانے والے الزامات کے جواب میں وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کیا پی ٹی ایم کے غیر ملکی فنڈنگ کے الزام کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پشتون عوام جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں تو پھر پیسہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا کہ ہم بارہا یہ واضح کر چکے ہیں کہ ہمارے جلسوں میں چندہ باقس ہوتے ہیں جہاں لوگ پیسہ ڈالتے ہیں منظور پشتین کا کہنا تھا کہ ہمارے جلسوں میں خرچہ ہوتا ہی کہاں ہیں دس یا پندر کرسیاں ہوتی ہیں جبکہ لوگ زمین پر بیٹھتے ہیں اور ایک ہی لاؤڈ سپیکر کا خرچہ ہوتا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ پرویز مشرف نے نائب سیاسی مقاصد کے لیے بنایا تھا نائب کانون کی وجہ سے برگیڈیر اسد منیر نے خودکشی کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ایک آمیر کا بنایا ہوا کالا کانون نائب اور معیشت جمہوریت ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور ہم چاہتے ہیں کہ احتساب انصاف کے ساتھ ہو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جب میرے اوپر وہ کیس چلائے جائیں گے جب میں ایک سال کا تھا تو نائب مزاک ہی بنے گا بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ خارجہ پالیسی دینی ہے تو اس حوالے سے بیانیاں وزیر خارجہ کو دینا چاہیے اگر انتہا پسندی سے متعلق پالیسی بیان کرنا ہے تو وہ وزیر داخلہ دے انہوں نے کہا کہ دی جی آئی ایس پی آر کو سیاسی بیانت نہیں دینی چاہیے وزیر آزم دی جی آئی ایس پی آر سے پالیسی بیان دلوائیں گے تو ادارہ متنازعہ ہوگا اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ادارے متنازعہ ہوں پاکستانی سینیٹ نے کم عمری کی شادی پر پابندی کا بل کسرت سے رائے سے منظور کر لیا ہے سینیٹر شیری رحمان کے اس بل کے مطابق اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کی شادی کرانے والے والدین کو دو لاکھ جرمانہ اور تین سال قید کی سزا ہوگی تاہم دوسری طرف مذہبی جماعتیں جمعیت علماء اسلام فضل الرامن گروپ اور جماعت اسلامی نے اس بل کی شدید مخالفت کی ہے اور اسے اسلام اور شریعت کے منافی عمل قرار دیا ہے پاکستان میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرہ نے پیٹرولیا مصنوعات مہنگی کرنے کی سمری ارسال کر دی ہے جس کے مطابق اوگرہ نے یکم مئی سے پیٹرول چودہ روپے سینٹیس پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش کی ہے جبکہ ڈیزل کے قیمت میں فی لیٹر چار روپے اناسی پیسے اضافے کی سفارش کی گئی ہے جبکہ مٹی کا تیل فی لیٹر سات روپے چھالیس پیسے اور لائیڈ ڈیزل آئل چھ روپے چھالیس پیسے مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی ہے شدت پسند تنظیم دائش کے سربراہ ابو بکر البغدادی دوہزار چار کے بعد پہلی مرتبہ ایک پروپیگنڈا ویڈیو میں نمودار ہوئے ہیں یہ ویڈیو دائش کی میڈیا نیٹورک الفورکانے سموار کے روز جاری کی ہے ویڈیو میں ابو بکر البغدادی زمین پر دو زانوں ہوئے بیٹھے نظر آ رہے ہیں اور تین افرا سے گفتگو کر رہے ہیں جن کے چہرے چھپائے ہوئے ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ الباغز کی جنگ ختم ہو چکی ہے اس کے علاوہ وہ سودان اور الجزائر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور سری لنکا میں اسٹر کے موقع پر تین گرجہ گھروں اور چار ہوتلوں پر بم حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں اور حملے الباغز پر قبضے کا رد عمل قرار دے رہے ہیں الباغز نے ویڈیو میں دھمکی دی ہے کہ ان کا گروپ اپنے جنگ جون کی ہلاکت اور انہیں پابند سلاسل کرنے کا انتقام لے گا اسٹر دھماکوں کے بعد سری لنکا کے حکومت نے ملک بھر میں سوشل میڈیا پر لگائی جاننے والی پابندیاں ختم کر دی ہے منگل کو سری لنکا کے صدر متھیری پالا سری سینہ کے جانب سے جاری حکم نامے میں پابندیاں ہٹائے جاننے کا اعلان کیا گیا ہے واضح رہے اسٹر دھماکوں کے بعد افواہوں اور جالی خبروں کی روک تھام کے لیے سری لنکا حکومت نے فیسبوک ویٹس ایپ ٹویٹر سمیں دیگر سماجی رابطوں کے ویب سائٹس بنت کر دی تھی ترک حکم نے کہا ہے کہ جمال خشوگی قتل سے متعلق جاسوسی پر گرفتار امارات شہری نے ترک جیل میں خودکشی کر لی ہے جبکہ ترکی میں گرفتار فلسطینی نوجوان زکی مبارک کی اہل خانہ نے انکرہ میں حکم پر الزام آئید کیا ہے کہ انہوں نے زکی کو جیل میں خود حلاق کیا ہے فرانس کی پروسیکیوٹر جنرل نے بتایا ہے کہ فرانسیسی پولیس نے سیکیورٹی فورسز پر حملے کی ایک نئی کوشش ناکام بناتے ہوئے مبینہ طور پر دائش سے تعلق رکھنے والے چار دہشتگردوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار کیے گئے دہشتگردوں نے دوران حراست دائش کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور دائشی نظریات اپنانے کا اطرف کیا ہے فرانسیسی وزیر داخلہ نے بتایا ہے کہ پیرس سے گرفتار کیے گئے دہشتگرد ملک میں دہشتگردی کی ایک بڑی سازش کا منصوبہ بنا رہے تھے امریکی شہر لاس انجلس میں مبینہ طور پر دہشتگردانہ حملے کی منصوبہ بندی کے الزام میں ایک سابق امریکی فوجی کو گرفتار کر لیا گیا ہے امریکی حکام نے کہا ہے کہ جمعہ کے روز حراست میں لیے گئے ڈومنگو پر الزام ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے لانگ بیچ پر ہونے والی ایک ریلی میں دھماکہ کرنا چاہتا تھا امریکہ کے صدر ڈونل ٹرمپ نے پناہ گزینوں کے امریکہ میں داخلے کے قوانین کو مزید سخت کرنے کا اعلان کیا ہے خبر رسان ادارے رائٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ امریکہ میں پناہ کی درخواست دینے والوں سے فیس وصول کی جائے اور انہیں پناہ کی درخواست کے فیصلے تک امریکہ میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے ٹرمپ انتظامیہ نے یہ فیصلے امریکہ میں پناہ کے لیے آنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر کیا ہے جاپان کے بادشاہ اکی ہیٹو اپنے تخت سے دستبردار ہو رہے ہیں اور ان کے بیٹے نارو ہیٹو ان کی بادشاہت سنبھا لیں گے عوضے سے دستبرداری سے قبل امپیریل پیلس میں روایتی تقریبات کا انقاد بھی کیا گیا ہے جو کل تک جاری رہیں گے واضح رہے کہ پچاسی سالہ بادشاہ نے اپنے بڑھتے ہوئی عمر اور خرابیہ سید کی وجہ سے یہ ذمہ داری نبانے سے معذوری ظاہر کی تھی ہیٹو تین دہائیوں تک جاپان کے بادشاہ رہے جاپانی بادشاہت کی پچھلی دو سو سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی بادشاہ اپنی عہدے سے دستبردار ہو رہا ہے دوسری طرف تھائی لینڈ میں نئے بادشاہ کی تاج پوشی کی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں اور اس سلسلے میں گزشتہ ہفتے بینکا کی سڑکوں پر پریٹ کے ریئرسل کا انقاد کیا گیا جس میں فوجی دستوں اور بینڈز نے بھی حصہ لیا واضح رہے کہ 66 سالہ واجرہ لونکورن دو برس قبل اپنے والد کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے تھے تاہم روایت کے مطابق نیا بادشاہ دو سال کے سو کے بعد ہی اپنی تاج پوشی کی تقریب منعقد کر سکتا ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ ریڈیو زنگلش اردو کی نشریات روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیے شکریہ